ختمہ یہ فرمایے گا کہ یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر بھی کچھ ٹائم کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ وکلا یا دیگر سیاسی قائدین ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ گائیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح آگے احتجاج کو لے کے چلنا ہے تو حکومت نے یہی کوشش کیے کہ خان صاحب سے ملنے کے اوپر ہی پابندی آئیت کر دی جائے حالانکہ کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر موجود ہے تو اب ایسے میں پھر حکمت عملی کیسے پی جی آئی مرتب کرے گی جو اس ہفتے کے آخر میں احتجاج آپ لوگوں نے آگے مختلف شہروں میں کرنا ہے اور آگے جو کرنا ہے دیکھیں ہمارے پوری پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے پاکنکی اور باقیوں کے پاس اختیار موجود ہے یہ تو ان کو دیکھ کے فیصلی ہے اگر یہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے خان صاحب سے کوئی زیادتی کرنا ہے لیکن ایک زیادتی تو انہیں گھم شمار کر لیں انہوں نے بیتاشت جاتیاں کر رہے ہیں کیا اور کرتے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو بھی زیادتی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو حکمت عملی ہے جو پالیسی ہے پارٹی کے وہ بند ٹائم نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ اسلام آباد کا درنا کرنا ہے تو ہم نے ارگی ہے تو بس ہم بیٹھ چاہتے ہیں پورے پلین موجود ہے جو کمیٹی ہے وہ اس کے ٹائم لائن اور جو جو جاری کرتی ہے باقی جو جو چیزیں ہیں پالیسی میٹر وہ اسی طرح قائم رہے ہیں صحیح اچھا آخری سوال کہ جب آپ لوگ اس طرف لانگ مارچ کر رہے تھے اعتجاجی ریلی لیٹ کر رہے تھے گنڈا پور صاحب تو اس وقت وہ غائب ہو گئے تھے تیس گھنٹے کے قریب وہ غائب رہے تھے پھر صبح اسیملی میں آکے انہوں نے خطاب کیا تھا اچھا اس پر جو کرٹکس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ایپسنس کے اوپر وہ مطمئن نہیں کر سکے خود پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے ریزیویشنز موجود تھی کیا یہ درست ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا گنڈا پور صاحب پارٹی کے اندر جو اختلافات ان کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس میں نہیں لے رہے ہیں پارٹی کے دیگر لوگوں کو خاص طور پر کیے پی میں کیا وہ درست ہے دیکھیں پارٹی کے اندر آپ تو پتہ ہے صافات تو ہوتے رہتے ہیں ہم ہم یہ نئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ جی وہ پارٹی کو کر چکے ہیں اور پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ جو ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے اس لیے کہ دیکھیں یہ پہلے سے پالیسی مرتب تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے وہی کیا جو تھا البتہ یہ وہ لوگ ضرور سوچیں جو کہتے تھے کہ اٹک باہر نہیں آسکتا ڈی چوک نہیں پہنچ سکتا تو یہ ان کو سوچنا چاہیے باقی یہ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ جی دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلکل صحیح کیا وہاں رینجرز موجود تھی وہاں پوجھ کے لوگ تھے تو کیا حالی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے بلکنوں کو اپنی فوج کے ساتھ مڑاتے ہیں اپنے رینجرز کے ساتھ میرے خاص ہے یہ تو انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن ہے میں نے تو اسی وقت میں بھی پارٹس کے ایک آدنا ورکل اسی وقت میں نے اس کی حمایت بھی کی تھی اور میں نے کہا یہ بہت اچھا ڈیسیجن کیا انہوں نے لیکن جو کچھ اس کے بعد محسن نکوی صاحب کی ٹیم نے کیا وہ بڑی زیادتی تھی کہ ان کے دروازے تولے کیپی آس کے شیشے تولے جس قسم کا تشدد کیا ورکروں کے اوپر وہ لوگ جو واپس آنا چاہتے تھے ان کو راستے میں پکڑ پڑھتے جیلوں میں ڈالا تو یہ بہت ساری چیزیں آپ نے کہا کہ انتشاری ٹوڑا ہے وہاں کے یہ توڑ پور کرتے ہیں تو ہمارے تو کسی ورکر نے توڑ پور نہیں کی ایون کے وہاں جو رینجرز کھڑے تھے ان کو آستہ دیا باقیدہ ان کے ساتھ بھی وہ نہیں لڑے سلکھیں بناتے رہے یہ جو ان کی ایک سازش تھی کہ ان لڑیں گے اور کبریں بنے گی تو وہ نہیں ہوا تو شاید ان کو بائیوسی ہوئی اس کے بعد انہوں نے کیپی آس میں کہا اس کو سیل کر دیا الحمدللہ وہ سیل بھی ختم ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں دیکھیں سیاست کے اندر اتنے آگے نہیں جانا چاہیے کہ پھر آپ پوائنٹ آف نورٹن پر چلے جائیں آج وہ سارے لوگ دورنر تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اب اتنا ایسے بیانات نہ دیں جو آپ کا انسامنا نہ کرسکے آج وہ بھی آیا سیاہ ماؤس میں ایک زیرالہ کے دائیں بیٹھا تھا ایک بھائیں بیٹھا تھا یہ تو مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ تو غدار ہیں یہ دشمن ہیں اور یہ انتشاری ہیں تو آج وہ نہیں ملک دشمنوں کے ساتھ دونے بیٹھے ہیں اور ملک کے معاملات کچھ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر اتنا آگے نہیں جانا چاہیے ایسی طور پر مخالبت ضرور ہو پالیسیوں کے اوپر اختلاف ضرور ہو لیکن یہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کو طرف جملے ادا کرنا نام خراب کرنا میرے خاصی کی احساست میں نہیں ہونے چاہیے